سنتالیس سال کا ساتھ ہو ایسے حالت میں کوئی بیٹی چھوڑ کے جاتی ہے جو اپنی ماں کو اس حالت میں چھوڑ کے کبھی جاتی ہے لیکن ہم کیوں جا رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ میں سیدھا جیل میں جانا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اس نے سیدھا جیل میں جانا ہے لیکن کس کے لیے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں میں اپنے ملک کو بھرواد نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ اور میں اپنی یہ قربانی دے رہا ہوں جو میں جا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری قومی ڈیوٹی ہے وہ قرض چکا رہا ہوں جو قرض مجھ پر واجب ہے اور یہ میرا ساتھ دے رہی ہے میرا ساتھ جا رہی ہے یہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ نہ جاتی رہتی یہاں پہ میں چلا جاتا پہ اس نے کہا کہ نہیں میں بھی کیونکہ یہ ایک جہاد ہے یہ ایک ایک بڑے نوبل کاؤس کی سٹرگل ہے اور یہ بہت بڑا مقصد بڑا عظیم ہے میں بھی جا رہا ہوں یہ بھی جا رہی ہیں جب ہم جا رہے تو میں اللہ کے فضلوں کرنے سے مجھے پورا یقین ہے کہ قوم بھی ہمارے ساتھ ہو انشاءاللہ پاکستانی قوم پورا ساتھ دے گی انشاءاللہ اس کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر تبدیلی نہ آئی تو یہ ملک جو ہے وہ پھر خودانہ خاصتہ بے جائے گا آپ بھی میرا ساتھ دھرے نہ آپ بھی میڈیا والوں نہ ڈھرو بلکل نہ ڈھرو اکٹھے ہو جائے کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا آپ کا بال بھی کر نہیں کر سکتا آپ سبھی کٹھے ہو جائے میں میڈیا کی بات کروں آپ سبھی کٹھے ہو جائے کچھ نہیں آپ سٹینڈ لیں گے ملک سمر جائے گا ملک جنت بن جائے گا جہنم بننے سے پچ جائے گا میاں صاحب آپ اے ائرپورڈ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں کیا بولا